مفتی تارک مسعود تو زمین پہ بیٹھے بے شک ایسی کرسی لے لے جس میں ٹیک لگا سکتا ہے اور پاؤں فول کرنا مشکل ہو تو قبلے کی طرف پاؤں کر لے یہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کی حالت میں ثابت ہے آج کل کرسیوں کا جو رواج آ رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے زمین پہ بیٹھنا کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو تو پھر کرسی پہ بیٹھے پھر چاہے آگے تختے پر سردہ کرے یا ویسے ہی ہوا میں جھک جائے تو دونوں طریقے جائز ہیں رکوب میں تھوڑا جھکے اور سردے میں تھوڑا زیادہ جھکے